دوستو گھر آپ بھی روحیت شرما اور ہاردک پانڈیا کو شاندار بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو حال ہی میں روحیت شرما کی ممبئی انڈینز اور شریس ایئر کلکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے بیچ ایک بے حدی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کے خراب فارم کے چلتے ان کو ایک بار پھر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس ہار کے بعد ہاردک پانڈیا نے روحیت شرما اور ممبئی انڈینز کی ٹیم کا مزاق اڑایا اور مزاق مزاق میں کہہ ڈالی کچھ ایسی باتیں جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے دوستو کیسے ہاردک پانڈیا نے اڑایا ممبئی اور روحیت شرما کا مزاق یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحیت شرما میں سے کون ہے بہترین کپتان اس کا جواب ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اس مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی تھی شروعات تو ان کی ٹیم نے بہترین طریقے سے کی تھی پاور پلے کے اندر ہی ان کی ٹیم نے چونسٹھ رنگ بنا لیے تھے لیکن اس کے بعد مقابلے میں آیا جسپرید بمرا کا توفان جسپرید بمرا نے اپنے چار اوور کے سپیل میں کولکاتا کی ٹیم کے پانچ بڑے بلے بازوں کو آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا ہم آپ کو بتا دے کہ جسپرید بمرا کی شاندار گین بازی کے سامنے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم اس مقابلے میں بیس اوور میں نو ویگٹ کے نقصان پر صرف ایک سو پیسٹ رن ہی بنا پائے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آئی مومبائی انڈینز کی ٹیم کا کوئی بھی بلے باز ٹکر بلے بازی نہیں کر پایا تھا نہ کی اس مقابلے میں اشان کشن نے دو اپنے بلے سے تھوڑا ہاتھ دم کم دکھایا تھا اور شاندار 42 گیندوں پر 51 رنوں کی ارد شتہ کی باری کھیلی لیکن یہ بھی انتھ تک بلے بازی نہیں کر پایا اور آؤٹ ہو گئے جس کا پرنام یہ ہوا کہ ان کی ٹیم اس مقابلے میں اپنے پورے بیس اوور بھی نہیں کھیل پائی اور 17.3 اوور میں ہی 121 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی جس کی وجہ سے مومبائی انڈینز کی ٹیم کو اس مقابلے میں 52 رنوں سے قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا مومبائی انڈینز کی ٹیم کی اس قراری ہار کے بعد مومبائی انڈینز کی ٹیم کے پرانے کھلاڑی ہاردک پانڈیا نے روحیت شرمہ اور ان کی ٹیم مومبائی انڈینز کی ٹیم کا مزاق اڑاتے ہوئے بڑا بیان جاری کیا ہے انہوں نے بتایا کہ مومبائی انڈینز کی ٹیم اس آئی پیل کے سیزن میں سب سے خراب ٹیم ہے انہوں نے مجھے اور کنال بھائی کو اپنی ٹیم میں سے نکال کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے جب ہم ان کی ٹیم میں تھے تب مومبائی انڈینز کی ٹیم چیمپئن ٹیم تھی اور لگاتار مقابلے جیتتی ہوئی آ رہی تھی لیکن اس بار مومبائی انڈینز کی ٹیم کی ہمارے بینا دردشہ ہو چکی ہے روحیت شرمہ بھی مومبائی کی ٹیم کو اچھے سے لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے بلے سے رن بنا پا رہے ہیں اس کے علاوہ نہ ہی مومبائی انڈینز کی ٹیم میں کوئی دھاکڑ آل راؤنڈر ہے مومبائی انڈینز کی ٹیم کبھی بھی چیمپئن بن پائے گی دوستو یہ تھا مومبائی انڈینز کی ہار پر ہاردک پانڈیا کا بڑا بیان دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں آپ مومبائی انڈینز کی ٹیم میں پہلے والی بات نہیں رہی ہے کیا اب مومبائی انڈینز کی ٹیم کبھی بھی چیمپئن نہیں بن پائے گی آپ ہمیں اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیباد